یہ ہے رنسی گاؤں کا چامپاوت سبا بھون یہ بھون رنسی گاؤں کے راجپو سماز کا سامودائک بھون ہے جو سادی بیائے یا انے سارجنک آئیوجنوں کے لیے بنیا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس سامودائک بھون کے بارے میں اسے سنچالیت کرنے والی سنستا کے عدیقس ریٹائرڈ ایڈیشنل ایس پی بھگوان سنگ جی سے اکم آپ کو جو سبا بھون ہے تو کتی کائن سوی دائی پل تو ابتو آپ چامپاوت سبا بھون میں لگ بھگ دس کمرے بنے ہوئے ہیں جس میں دو بڑے بڑے ہول بنے ہوئے ہیں اور دس لیٹرنگ بات روم مالک سے کومن بنے ہوئے ہیں اور چار رومز میں بھی اٹیچ لیٹ بات ہے اور چامپاوت سماج کی جو بھی مہماناتیں بھاراتاتی ہے بیوہ سادی میں اس کا پورا اپیوگ لیا جاتا ہے اور سارے کمروں میں لائٹس پنکھیں لگے ہوئے ہیں اور اس کا نرمان دو جار دس میں سروع ہوا تھا اور اپریل دو جار ہی گیرہ میں اس کا ویدیبت ادھگاتن کیا گیا تھا لگ بھگ کتنی لاغت آگئی اس پہ اس پہ لگ بھگ بیس لاکھ روپے کے اس پاس جمین کے علاوہ جمین کے علاوہ بیلدنگ کی تو بیس لاکھ میں جن لوگوں نے جسے کمرے بنائے ہیں وہ لاغت الگ ہے وہ نہیں وہ لاغت سامنے لے ہیں آج کل کیا ہے ایک چلن چلاوہ ہے کہ سادیبیا جو کرتے ہیں لوگ میریز گارڈن میں جاتے ہیں یا ہوتلوں میں جاتے ہیں گاؤں چھوڑ کے سہر میں جاتے ہیں تو جب یہ چلن چلاوہ ہے لوگوں کا باہر جانے کا ہے تو ایسی آلت میں آپ نے جو یہ گاؤں کے اندر اتنا انویسٹمنٹ کیا ساماج کا تو یہ اس کے پیچے کیا سوچ کیا تھی ایسا ہے سر ہمارے رنسی گاؤں میں چاوپاو ساماج کے قریب ڈیٹھ سو راولے ہیں اور پہلے تو جب یہ بھوننی تھا اسکولوں میں بھاراتوں کو رکھائے جاتا تھا اور اس سمیں پرمیسن بھی مل جاتی تھی آج کل اسکول بھونوں میں بھاراتوں کو ٹھہرانا کافی مسکل ہو گیا ہے تو ہمارے ساماج کے پروزوں نے بہت ہی اچھی سوچ کے ساتھ جمین لی اور یہ بیلڈنگ بنانے کے بعد سارے سادھی بھی وہاں ہمارے ساماج کے یہ ہی ہوتے ہیں اور بوکنگ ایڈوانس چلتی رہتی ہے اور سوا بھون میں بھارات میں لگ بھگ سوا سو ڈیٹھ سو بھاراتی ہوتے ہیں تب تک ہی ہمارے سفیسینٹ ہیں اور آگے جو اتنا کھلا چوک ہے اس میں کھانے کی بھیوستہ دوسری بھیوستہ بھی آرام سے ہو جاتی ہے دوسرا یہ بتائی کہ اس کا جیسے اب آپ کے یہ ساماج کا سامودائق بہون ہو گیا پھر بھی اس کی مینٹیننس بھی آتی ہے تو جو سادھی بیاء ہوتی تو اس میں کچھ سلک رکھا ہے مینٹیننس کے نام پر بلکل سر راجپور چامپاو ساماج کے لیے جو بھی سادھی بیویاں میں لیتے ہیں اس کو ہم اکتر سو روپے تین دن کے لیے سلک لیتے ہیں اور ویسے پرتیق سدیشی لگ بگ چامپاو ساماج کے ایک سو اسی ایک سو نبی سدیشی ہیں ہر سال ایک ایک ہزار روپے بہون رکھ رکھاؤ کے لیے ہم لوگ اکٹا کرتے ہیں اکٹا کرتے ہیں یہ سر اور اس سے ہی یہ سارا مینٹین کیا جاتا ہے اور سادھی ساماروں کے جو پیسے آتے ہیں وہ بھی مینٹیننس کے روپ میں اچھا چامپاو ساماج کے علاوہ یہاں کی جیسے رنسی گاؤں کی جو آپ کے کوئی دوسری جاتیاں ہیں ساماج ہے ان کے لوگ بھی جب یہ دی کھالی ہو آپ کے یہاں سادھی نہیں اور جب کھالی ہو تو کیا ان کو بھی آپ دیتے ہیں سار و پرثم ساماج کے لوگوں کا ہی آنٹین کیا جاتا ہے اور جب ہمارے ساماج کا کوئی سدیشی کے بوکنگ نہیں ہے پوچھ لیتے ہیں تب جا کے ہم دوسرے ساماج کے لوگوں کو دیتے ہیں ان کے لیے اپلپت کرواتا ہے اچھا اس کی بھوشے کے اندر اور کیا وکاس کیا آپ کی کیا کوئی ہو ہمارا سر اس میں سب سے زیادہ فاکس اب یہ ہے کہ اوپر لگ بگ چار رومز اور بن سکتے ہیں وہ بنوانے کا ہے پلس اس سائگ میں ڈائننگ ہال جس کی کمی ہے کیونکہ یہ بار آندھی ورسات تخان آ جاتے ہیں تو بہت مسکل ہو جاتی ہے تو ایک بڑا ڈائننگ ہال بنانے کا بھی ہمارا ویچار ہے اور یہ سنے سے ساماج کے سب ہمارے سدیشیوں کے سائیوگ سے ہم کروا رہے ہیں کرنے کی کوشش جاری ہے جیسے ابھی ہم نے چمپل سبا بہن کا جو مکھی دوار ہے اس کا ابھی نیرمان ابھی جسٹ کروایا ہی ہے لگ بڑا آٹھ لاکھ روپے اس میں کھرچ ہوئے ہیں ساماج کے سبھی سدیشیوں نے جیسا اپنا سائیوگ ہوا سمپون ساماج نے اس میں سہیوگ کیا ہے اور اس کے کارنی آج اور یہ اچھا بھائیو گیت بنیا ہے اس کی بیوستہ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں جی ہاں ساماج کے مکھی بہن کی دیکھ رہے بیش سے تو ہمارے کاری کارنی بنی ہوئی ہے سدیش جیسے میں دیکھ چھو تو میرے دس اور سدیش یہ ہیں اور کاری کارنی کوئی بھی بات ہوتی ہے یا کام کروانا ہوتا ہے کاری کارنی ہی میں پہلے اس کی بیٹھے کرتے ہیں اس کے بعد میں جو بھی نینے لے جاتا ہے اس کے انروپ کام کیا جاتا ہے تو دیکھئے آپ کو ہم نے ابھی یہ رنسی گاؤں کے اندر چانپاوت سبا بہن دکھایا ہے جسے یہ ایک طرح سے چانپاوت سماج کا یہاں پر یہ سامودائک بہن ہے اور اس کی دیکھ ریک ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھگوان سنگھ جی کر رہے ہیں بھگوان سنگھ جی کے بارے میں میں بتا دوں کہ آپ ایڈیشنل ایس پی رہے ہوئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں یہ اپنے ساماجک شروعکاروں کے پرتیز سجگ ہو کر کے انہوں نے اس کی ویبستہ سامال رکھئے آپ بھی اپنے گاؤں کے اندر اس طرح کا سامودائک بہن بنائیں تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو کسی میریز گارڈن میں نہیں جانا پڑے یا پھر کسی ہوتلوں کے اندر سادھی کرنے کے لیے نہیں جانا پڑے آپ کا اپنا اسی طرح کا بہن ہر گاؤں کے اندر ہونا چاہیے اور خاص کر جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں نوکریوں سے ان کو بھگوان سنگھ جی جیسے لوگوں سے پریڑنا لینی چاہیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں ساماجک سروکار نبھانے کے کام جرور کریں دھنیواد